موسیقی اسلام علیکم ہر گزرے ہوئے حکمران کے دور حکومت کو لوگ تعریف یا تنقید کے ذریعے یاد کر دیں مثال کے طور پر ایک دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ڈیمز بنے پاکستان سٹیل مل کا قیام وجود میں آیا اور بے بہا انڈسٹری لگی پاکستان اس دور میں کردے دینے والے ممالک میں شامل تھا پھر ایک دور آیا جب پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں چند شخصیات میں انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کے الحمدللہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور آج ہم الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی بھی ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کسی نے موٹروے بنایا آج ہم بات کریں گے جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت کے بارے میں جن کو آئے ہوئے تقریباً دو سال ہو چکے اور اس دو سال کے بارے میں آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے مگر میرے خیال کے مطابق خان صاحب جس طرح سے وعدے کر کے آئے تھے قوم کو جتنی امید دلائی تھی اس حساب سے ظاہرہ اس قوم کی توقعات بھی اسی حساب سے خان صاحب سے مابستہ ہوئیں لیکن بدقسمتی سے دو سال کا تجربہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں رہا اور عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق غربت سے پساوہ طبقہ تاحال نہ صرف یہ کہ اسی غربت کی چکی میں پسرا ہے بلکہ حالت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے لہذا میرے خیال کے مطابق ابھی بھی وقت ہے دو سال گزریں ابھی تین سال باقی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر خان صاحب تھوڑی سی بھی کمیٹمنٹ کا مزارہ کریں تو حالات بدل سکتے ہیں اور وہ ایک ایسے دور کا آغاز کر سکتے ہیں اس کو نہ صرف یاد رکھا جائے گا بلکہ اس کو سنیری حروف میں بھی لکھا جائے گا لیکن اس کے لئے خان صاحب کو کچھ نہ کچھ اپنے وعدوں کی لاج رکھنی ہوگی اور غربت سے پسی ہوئی عوام کے لئے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا ان کی کوئی بہت زیادہ تبقیات نہیں ہیں یہ کوئی بہت زیادہ مراعات نہیں چاہتے ہیں خود خان صاحب نے ابھی حالیہ ایک اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ پاکستان میں پانچ کروڑ سے زیادہ عوام ایسی حالت میں جس کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی لہذا ایسی عوام جس کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی جہاں پہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے گھوک اور افلاس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہوں ان کو تو بہت تھوڑی سی مدد بھی بہت بڑی سپورٹ ہو سکتی ان کے سر پہ صرف ہاتھ رکھ دیں تھوڑا سا ان کو سہارہ دے دیں ان کی عزت نفس بحال کر دیں جو ظلم و تشدد ان کے اوپر اس معاشرے کی طرف سے ہوتا ہے اس کو روک لیں تو خان صاحب یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی چونکہ آپ اس وعدے کے ساتھ آئے تھے کہ آپ پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے میرے خیال کے مطابق سب سے پہلے اس بدحالی سے نکالنا ہوگا ان کی عزت نفس بحال کرنی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا ایسے کام کر سکتے جس سے یہ پساوہ طبقہ غربت میں پساوہ طبقہ کس طرح سے اس کو آپ پاکستان سکتے ہیں یہی آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں غریبوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں تو تھوڑا سا ان کے لیے بجٹ آپ کو بڑھانا ہوگا کیونکہ میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے آپ کا احساس پروگرام اس میں ایک سو چوالیس عرب سے اب نئے بجٹ میں کچھ بڑھا کے اس کو زیادہ کر دیا ہے تقریبا میرا خیال ہے کہ پچاس ساٹھ عرب اس میں بڑھایا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کھر بہو روپے کا بجٹ ہے کھر بہو روپے کا بجٹ ہے اور اگر پورے سال میں ہم یہ تجزیہ کریں کہ کتنا پیسہ مختلف مافیاس کی جیب میں چلا گیا شگر انڈسٹری کو لینے پچاس ساٹھ روپے کلو سے بڑھ کے آج نوے روپے کلو میں شگر کا ریٹ ہے تو کتنا پیسہ ہر روز وہ تجزیہ نگار بتاتے ہیں کہ ڈیڑھ دو سو عرب روپے تو ان کی جیبوں میں جا رہا ہے اس کے علاوہ اب آٹے کا بہران ہے پیٹرول کا بہران ہے تو اگر تھوڑا سا بجٹ بڑھا دیں خربوں روپے کے بجٹ میں اگر آپ چند خرب بھی امت محمدی کے لیے وقف کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ اس کے بندوں پہ اگر سو روپے خرچ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے ستر گناہ لٹائے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ لٹائیں بے شمار اور بے حساب لٹائیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر اس اگر آپ ریاست مدینہ کی بنیاد ہی اس طرح سے رکھیں کہ امت محمدی کوئی لیٹ کلاس کا درجہ دیں ان کو ٹاپ پرائیٹی پہ رکھیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی مجیشت خود بخود خدا اوپر سے فرشتے بیچ کے مجیشت کو درست کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پیسہ آیا کہاں سے تو اسی سلسلے میں چند مزید گزارشات ہم کریں گے وقتاں وقتاں اور کوشش کریں گے کہ خان صاحب کا دور حکومت انشاءاللہ انشاءاللہ ایسے دور حکومت میں شامل ہو جس کو لوگ ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں اور خاص طور پر یہ غربت سے پساوہ طبقہ وہ مثال دے جس طرح سے ایک دور میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی گئی تو میرا خال ہے کہ اس دور میں غربت سے پساوے طبقے کو وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ عزت اور احترام عطا کر دیں کہ یہ ہمیشہ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم مزید بات کریں گے آج کے لیے اتنی تینکیو بری مچ